دوستو آج کل پاکستان میں بھیگ مانگنے کا ٹرینڈ اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے کہ لوگ ایسا مجبوری میں نہیں بلکہ خوشی میں کرتے ہیں آپ کو ہر گلی ہر چراہے پر ایسے لوگ مل جائیں گے جو دیکھنے میں تو کافی ہٹے کٹے نظر آتے ہیں حقیقت میں یہ سب ان کا ڈراما ہوتا ہے نہ صرف یہ لوگ معاشرے کو دھبا لگا رہے ہیں بلکہ غریبوں اور ناداروں کا حق بھی چھین رہے ہیں آیت کی اس ویڈیو میں میں آپ کو پاکستان کے کچھ ایسے ہی جالی بیکاریوں کے بارے میں بتاؤں گا جن کا ڈراما اور حقیقت دیکھ کر آپ حیران رہ جائیں گے دوستو ان جالی بیکاریوں کے بارے میں جاننے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ گھنٹی کے نشان کو دبانا مت پھولیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹفیکیشن آپ کو مل سکیں دوستو اس پہلی ویڈیو میں ایک ہٹے کٹے انسان کی تلاشی لی جا رہی ہے ایک ٹریفک پولیس کے جوان کو جب ایک آدمی مشکوک لگا اور اسے لگا کہ یہ بیکاری ڈراما کر رہا ہے تو اس نے اسے پکڑ لیا دراصل یہ بیکاری اپنے کٹے ہوئے بازو کا ڈراما کر رہا تھا جسے ٹریفک پولیس والا کافی دیر سے نوٹس کر رہا تھا بھرے بازار میں اس ٹریفک پولیس والے نے اس بیکاری کو پکڑ کر اس کی تلاشی لی ان کا مو کھلا کھلا رہ گیا لیکن حیرت کی بات تو یہ ہے کہ جب اس بیکاری کی تلاشی لینے کے بعد اس کا صحیح سلامت بازو باہر نکالا گیا تو اسے ذرا بھی شرمنگی محسوس نہیں ہوئی اس بیکاری نے کیا ڈراما کیا ذرا اس ویڈیو میں دیکھیں چلیے بڑھتے ہیں اگلی ویڈیو میں اور دکھاتے ہیں آپ کو ایک اور ڈرامے باز جس نے جھوٹی ایکٹنگ کرنے کی کوئی قصر نہیں چھوڑی اس کا ڈراما تب پکڑا گیا جب ایک صحافی سپیشل اسی کا انٹریو لینے اس کے پاس پہنچ گیا یہ صحافی اس بیکاری کو کافی دیر سے نوٹس کر رہا تھا جس کے بعد اسے یقین ہو گیا تھا کہ یہ نوٹنکی کر رہا ہے اس صحافی نے اس بیکاری کی کافی جانچ پرتال کی اس کے بعد اسے کہا کہ اگر تم اکیلے میں مجھے چل کر دکھاؤ گے تو نہ تو ہم کسی پولیس والے کو بلائیں گے اور نہ ہی خود ایکشن کریں گے لیکن اس بیکاری نے اپنی غریبی کی ایسی فلم چلائی کہ جسے سن کر کسی کو بھی رونا آ جائے جب اس بیکاری کو اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ آپ جان چھوٹنے والی نہیں تو اس نے سب کے سامنے آہستہ آہستہ چل کر دکھایا کیونکہ یہ صحافی اس کی جان نہیں چھوڑ رہا تھا اور یہاں پر سب سے مزاہکہ ہیز بات یہ تھی کہ اسے دوڑ بھی لگوائی گئی اب زیادہ تر یہی دیکھا گیا ہے کہ بھیگ منگوانے کے لیے بچوں کا استعمال کیا جاتا ہے اور یہ ایک بہت بڑے گروہ کا حصہ ہوتے ہیں جیسا کہ اس اگلی ویڈیو میں ایک بچہ بھیگ مانگ رہا تھا اور اس نے اپنے نیچے ایک سپیشل گدی رکھی ہوئی تھی یہ اپنی ایک کٹی ہوئی ٹانگ دکھا کر لوگوں سے بھیگ مانگ رہا تھا پولیس والے اسے دیکھ لیتے ہیں اور اسے پکڑ لیتے ہیں پولیس والے نے اسے اٹھ کر چلنے کو کہا لیکن یہ اپنے آپ میں بڑا پختا تھا اور کسی صورت مان نہیں رہا تھا اس بچے کو اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ آپ پولیس والے نہیں چھوڑیں گے اس لیے یہ بچہ ان کے پاؤں پکڑنے لگتا ہے لیکن جب اس نے اپنی ساری کوششیں کر لی تو یہ بڑے غصے سے اٹھتا ہے اور اپنی گدی اٹھا کر یہاں سے چلا جاتا ہے دوستو اگر کوئی بکاری بھوڑا ہو تو اسے دیکھ کر ہمیں زیادہ ترس آتا ہے اور ہم اسے زیادہ بھیگ دیتے ہیں ایسے ہی ایک پولیس والے کو جب ایک بھوڑا بھیگ مانگتے ہوئے نظر آتا ہے تو یہ پولیس والے اس کی ویڈیو بنانے لگتے ہیں اصل میں یہ بابا جی اپنی کٹی ہوئی بازو دکھا کر بھیگ مانگ رہے تھے لیکن پولیس والے کا اندازہ بلکل ٹھیک نکلا جب اس پولیس والے نظر بابا جی کو اپنی بازو دکھانے کو کہا تو اس نے کوئی احتجاج نہیں کیا اور بڑے آرام سے اپنی بازو نکال کر دکھائی دوستو آپ نے کئی لوگ ایسے دیکھے ہوں گے جن کی دونوں ٹانگیں نہیں ہوتی اور کچھ تو ایسے ہوتے ہیں جن کے دونوں بازو نہیں ہوتے اور یہ ایک سپیشل ریڈی پر رینگ رہے ہوتے ہیں جنہیں دیکھ کر ایسا ہی لگتا ہے کہ اپنا سب کچھ ان پر لٹا دیں لیکن شاید آپ نے کبھی ان پر غور نہیں کیا کبھی یہ چیک کرنے کی کوشش نہیں کی کہ یہ معذور ہیں یہ بلکل ٹھیک سکرین پر نظر آنے والی بیکاری کو جب پولیس والوں نے چیک کیا تو پولیس والوں کا موں کھلا کھلا رہ گیا چیک کرنے کے بعد پتا چلا کہ یہ بابا جی اپنی ٹانگوں سے محرون نہیں ہے پولیس والوں نے نہ صرف اسے کھڑا کیا بلکہ دو لگوا کر پوری تسلی کی دوستو یہ اگلی ویڈیو ہماری ڈولفن فورس کی ہے جب وہ ایک خوبصور لڑکی کا اس شک کی بنا پر پیچھا کر رہے تھے کہ وہ لڑکی نہیں ہے بلکہ لڑکا ہے جیسے ہی انہوں نے اس حسینہ کے موں سے کپڑا ہٹایا تو پردے کے پیچھے سے موچوں والی حسینہ نکل آئی یہ لڑکا لڑکی بن کر کافی دنوں سے یہاں بھیک مانگ رہا تھا اور آپ اسے دیکھ کر اندازہ لگا ہی سکتے ہیں کہ یہ کتنا ہٹا کٹا ہے انہی لوگوں کے بارے میں کہاوت کہی جاتی ہے کہ محنت ایسے ہی جوانوں کی موت ہے دوستو آج کل ڈولفن فورس ایسے ہی بیکاری کو پکڑنے میں سرگرم ہے ڈولفن فورس نے ایسے بہت سے بیکاری پکڑے ہیں جن کی ویڈیوز بھی بنائی ایسے ہی اس فورس نے ایک عورت کو پکڑا جس نے ہاتھوں پر پٹی باندھی ہوئی تھی اور لوگوں کو زخم دکھا کر بھیک مانگ رہی تھی پھر جب اس کے ہاتھ کی پٹی کھولی گئی تو سب حیران رہ گئے چیکنگ کرنے پر پتہ چلا کہ اس کے ہاتھ تو بالکل صحیح ہیں دوستو کچھ عرصہ پہلے لاہور سے ایک ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہوئی جس میں بہت سی جگوں پر دیکھا گیا کہ ایک بھیکاری رینگ کر چل رہا ہے یہ اپنے آپ کو لنگڑا ثابت کرتے ہوئے اپنی پوری فیملی کے ساتھ بھیگ مانگتا تھا لیکن بیہائنڈ دے سین ماملہ کچھ اور ہی نکلا اب آپ اس ویڈیو میں دیکھیں گے کہ یہ آدمی پہلے تو ایک جگہ پر بیٹھے گا اور پھر بالکل نارمل انسان کی طرح یہاں سے چلا جائے گا مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ اگر کسی نے ایکٹنگ سیکھنی ہو تو کوئی ان سے سیکھے اگر یہ ویڈیو ریکارڈ نہ ہوتی تو کسی کو بھی پتا نہ چلتا کہ یہ ایک ہٹا کٹا انسان ہے ڈالفن فورس کی ایک اور ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہوئی جہاں انہوں نے ایک نوجوان لڑکے کو پکڑا یہ لڑکا بلکل صحت مند تھا اور اپنی مازوری کا ڈراما کر کے لوگوں سے بھیگ مانگ رہا تھا علامہ اقبال نے اس قوم کے نوجوانوں کو شاہین کہا تھا وہ شاہین جس کی انچی اڑان ہے اور غیرت کے لیے اپنی جان تک دینے کے لیے تیار ہوتا ہے لیکن لگتا ہے کہ ان شاہینوں نے کوئے والی چارل چلنا شروع کر دی ہے دوستو اب اس اگلی ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو بہت زیادہ افسوس ہوگا کہ بھیگ مانگنے والے بچوں کو بھی نہیں چھوڑتے ایک بیکاری بچہ جسے آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں اسے ایک پولیس والا پکڑ لیتا ہے یہ بچہ اصل میں دونوں پاؤں کی مزوری کا ڈراما کر رہا تھا دراصل جس پولیس والے نے اس بچے کو پکڑا تھوڑی دیر پہلے یہ اسے روڈ کروس کروا کے آیا تھا لیکن یہ تھوڑی دیر کے بعد گھوم کر آتا ہے اور وہ بھی ویلچیر پر دوستو اب میں آپ کو ایک ایسے بیکاری سے ملوانے والا ہوں جسے دیکھ کر اور اس کی انگلیس سن کر آپ کا دل ہوش ہو جائے گا یہ ایک پڑا لکھا بیکاری ہے انٹرویو کرنے والے نے جب اس بابا جی کا انٹرویو کیا تو وہ بھی ان کے انگلیس بولنے کا سٹائل سن کر حیران رہ گیا اب بابا جی کی ایسی انگلیس پر ایک لائک تو بنتا ہے دوستو ان ویڈیوز کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے ہمیں کمیٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تو ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں گوڈ پائی